موسیقی چلیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سینئر ججز سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی صدا کی گئی کہا گیا کہ سپریم کورٹ آٹھ فروری کو انتخابات کرانے کے فیصلے پر عمل درامت کرائے آپ کو بتاتے چلیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربرائی میں تین رکری بینچ نے کیس کی سماعت کی جس میں جسٹس سردہ تارک مصہود اور جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے جبکہ عدالتی کاروائی برائے راست نشر بھی کی گئی اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں طویل سماعت کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے فیصلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ نے لاہورہائی کورٹ کا آروز اور ڈی آروز سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا ہے اور درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں عدالت نے الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ آج شیڈیول جاری کر دیا جائے گا آپ کو بتاتے چلے سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو الیکشن کمیشن کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا اور کہا کہ عمیر نیازی جواب دیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف طغین عدالت کی کاروائی کی جائے عدالت نے الیکشن کمیشن کی اپیل بازابتہ سماعت کے لیے منظور کر لی اور وفاقی و صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے آئندہ سماعت غیر معینہ مدد تک ملتوی کر دی ہے آپ نے ناظرین کو اگا کر رہے تھے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی گورٹ کا ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران سے متعلق لاہور ہائی گورٹ کے جسٹس باکر نجفی کا فیصلہ معاتل کر دیا اور الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے جبکہ عدالت نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے درخواست گزار عمیر نیازی کو نوٹس جاری کر دیا موسیقی